اسلام علیکم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نوٹی ویچدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عقل سب سے پہلے تو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں میری گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفکیشن ضرور علاو کریں کیونکہ یوٹیوب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں لوگ انہوں نے نہ ہی آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے آل نوٹیفکیشن علاو کی ہوئی ہے تو پلیز آل نوٹیفکیشن ضرور علاو کریں نمبر ایک نمبر دو سوال اصل میں یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور ہمارے یہاں خاص طور پر اہل حدیثوں میں اس پر عمل بھی بہت کیا جاتا ہے اور ہمارے بھائی نے بتایا بھی ہے کہ علماء اہل حدیث اس کے بارے میں کہتے بھی ہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر شیخ سعید الخسلان کی محفل میں ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے ان کا جواب کیا ہے فجر اور مغرب کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے اللہمہ اجرنی من النار سبع مرات سات مرتبہ صبح کو اور سات مرتبہ شام کو یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد ایسی صورت میں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں اللہمہ اجرنی من النار اے اللہ میری حفاظت فرما جہنم سے مجھے بچا لے تو اس کا کیا حکم ہے اس طرح کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے لیکن اس میں اس کی قید نہیں لگائی ہے کہ یہ فجر کے وقت پڑھی جائے گی یا عشاء کے بعد پڑھی جائے گی اور جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اسے فجر اور عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھا جائے گا سات مرتبہ وہ ضعیف روایت ہے لیکن واردہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں يقول اللہمہ اجرنی من النار لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہمہ اجرنی من النار فرمایا کرتے تھے مطلقاً اس سیقت نظر کہ آپ کبھی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی کے اندر روایت موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے وروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہمہ انی اسعلو کل جنہ اللہمہ انی اسعلو کل جنہ اللہم انی اسعلو کل جنہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے جنت کی سوال کرتی ہوں میں تجھ سے جنت کا مطالبہ کرتی ہوں اے اللہ میرے نصیب میں جنت لکھ دے اگر تین مرتبہ کرتا ہے تو جنت اس کے لئے کہتی کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت کا حق دار بنا دے تو اس طرح کی روایات موجود ہیں علمالبانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کہ یہ مغرب اور عشاء کے بعد سات سات مرتبہ پڑی جائے یہ فرمایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لم یتبت عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو بغیر کسی اس قید کے یا یہ حکم لگایا کہ سات مرتبہ صبح کو اور سات مرتبہ فجر کے بعد اور سات مرتبہ مغرب کے بعد یا سات مرتبہ عشاء کے بعد اس قید کے بغیر آپ اللہ کے رسول شیخ عبدالعزی بن باز رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ دعایا کلمات میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ فجر کے بعد پڑی جائیں گی اور یہ کہنا کہ یہ عشاء کے بعد پڑی جائیں گی اس قید کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کو یہ پابندی نہیں کرنی چاہیے اور نہیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جناب اسے آپ صبح اور شام کے عذکار میں شامل کر لیں بلکہ آپ کبھی بھی جنت کے طلبکار کچھ انشاءاللہ جنت ملے گی اور جہنم سے بچنے کی جو دعائیں لوگ کرتے ہیں تین مرتبہ ان کو انشاءاللہ تعالی جہنم سے نجات ملے گی اس دعا کے الفاظ کہنے میں کوئی قباہت نہیں ہے یہ بہت اچھے الفاظ ہیں لیکن جو روایت ہے اس کے بارے میں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ شدید ضعیف روایت ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اعتقنی من النار اللہم اعتقنی من النار اللہ میری گردن کو آزادی عطا فرما دے جہنم سے اللہ میری جبین کو جہنم سے دوری عطا فرما مجھے جنت میں داخل کر اور اس طرح کی دعائیاں آپ اپنے زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں تو دعا کی قید لگانا کہ اس کو مغرب کے بعد اور اس کو عشاء کے بعد اور اس کو فجر کے بعد مانگنا چاہیے تو اس سلسلے میں اگر کوئی صحیح حدیث ہوگی تب ہم کسی کو پابند کریں گے لیکن اگر صحیح حدیث نہ ہو تب آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں عربی میں بھی دعا مانگیں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے دوری کا سوال کرتے ہیں خلاص ایک کلام یہ ہوا شیخ عبدالعزی بن باز اور شیخ سعد الخسلان اور دیگر علماء کا موقف یہ ہے علم البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں ساتھ ساتھ مرتبہ یہ کہا جائے بلکہ یہ الفاظ آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں اور تین مرتبہ اگر آپ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں میں شمار فرما لے گا اور ہمیں جہنم سے بچا لے گا میرے ساتھ بلکر اس دعا کو کم از کم تین مرتبہ کہنا روز آنا اپنے معمولات میں بنا لیں کیونکہ یہ بڑی خیر کی دعا ہے اللہ سے دعا طلب مانگنا تو عبادت ہے اور پھر عبادت بھی ہم کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسلوک الجنہ اے اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما مجھے اور آپ کو اور آپ کے اہل وعیال کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العالمین جنت میں بلکہ جنت الفردوس عطا فرمائے کہ یہ آمین یا رب العالمین جو ہمارے فودشدگان والدین یا رشدار گزر چکے ہیں بھائی بہن ہمارے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی جنت عطا فرما آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون